جرمن سینکوں شون سے تیس دگری نیچے کے تاپمان والے ایو دکشیتر میں مہینوں سے لڑا رہے انسینکوں کی دشاہ بھوک سے دینی ہو گئی تھی یہ لوگ قریب ساڑھ تین لاکھ کیس جرمن سینہ کے حصہ تھے جنہیں اسٹالنگراد پر قبضے کے لیے بھیجا گیا تھا جرمنی کے شاسک ہٹلر کے لیے یہ ایک بہت بڑی ہار تھی انیس سو ساٹھ میں آج ایک دن ہندی ساہت کے مہان اپن نیازکار چطور سین شاسطری کا ندھن ہوا تھا شاسطری کے دکتر لکھن اعتحاس سے گٹناوں پر آدھارت ہیں اور ساتھی روچک اور دل کو چھونے والے ہوتے ہیں کشورہ وستہ سے شاسطری نے ہندی میں کہانی اور گیت کاب لکھنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد ان کا ساہت لکھن پھیلتا گیا اور وہ پن نیاز سے لے کر ناٹک, جیونی, سنسمنر اعتحاس اور دھارمک وشیوں پر لکھنے لگی شاسطری نے 32 پن نیاز, 450 کہانیاں اور انیک ناٹک لکھے جسے لوگوں نے خوبص رہا سومنات، ویشالی کی، نگربدھو، اپ راجتہ، کیسری سنگ کی رہائی، دھرم پتر، بگولا کے پنک آدین کے مہترپور پن نیاز ہیں 1977 میں کولمبیا کی مشہور پاپ گائی کا شکیرہ کا جنگوہ تھا شکیرہ کو ان کے گیت ونیور ونیور اور ہپس ڈانٹ لائی جیسے گیتوں کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے شکیرہ کا مشہور گانا واقا واقا سال 2010 فوٹبال وشکپ کے تھیم سانگ کے لیے چنا گیا تھا انہوں نے اپنا پہلا گیت آٹھ سال کی عمر میں لکھا اور تیرہ سال کی ہونے پر ایک سنگیت کمپنی کے ساتھ اپنا پہلا سمجھوتا بھی کیا چودہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا میوزک البرم ریکارڈ کیا جسے لوگوں کے بیچ خوب پسند کیا گیا اور لوگ شکیرہ کو پہچاننے لگی 1995 میں ان کے سپینش بھاشا کے البرم پیس دیس کالسوس کو سفلتا ملی اور انہیں لیٹن گریمی سے سممانت کیا گیا اور 1990 میں آج ہی کے دن دکشن آفریقہ کے راشپتی F.W.D. کلارک نے رنگ بھید ختم کرنے کی مانگ کرنے والے انگری سنگٹن آفریقن نیشنل کانگریس پر لگا تیس سال پرانا پرتیبند ہٹا لیا تھا سنسط میں دیئے بھاشر میں راشپتی کلارک نے ANC کے ساتھ ہی دو ان پارٹیوں پر لگا پرتیبند بھی ہٹانے کی گوشنا کی تھی اسی سمائے ڈکلارک نے پہلی بار سابجنیک روپ سے ANC نیتا نیلسن منڈیلا کو رہا کرنے کی گوشنا کی تھی اس طرح دکشن آفریقہ میں 25 سال سے لگو آپادکال کو آنشک روپ سے اٹانے کا سنکیت دیا گیا تھا حالکہ سرکار کی اس گوشنا کے بعد نوبل پرسکار وجیتہ آک بشپ ڈیسمنٹ ٹوٹو اور نیلسن منڈیلا کی پتنی وینی منڈیلا نے اس پر سندے وقت کیا تھا دوسرے آلوچکوں نے آپادکال کو پوری طرح سیٹانے میں سرکار کی اسفلتہ پر سوال اٹھائے تھے کیونکہ اشاند شتروں کے ٹی وی اور فوٹو گرافک کوریج پر لگا پرتیبند ابھی بھی برقرار تھا